اسی طرح آج ہم سب چیز میں دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر ٹیگ لگاوہ بھی آتا ہے گو گریم آپ بسوں میں جاؤں ٹرین میں جاؤں روڑوں پہ لگاوہ بھرکچے لگاو پیڑ لگاو اور یہ سلوگن عام ہے اس کو ٹی وی کے جاریے ایرورٹائزن کے جاریے بھی اُبھارا جاتا ہے کہ بھائی تم پیڑ لگاو نہیں تو آگے مصیبتیں آنے والی ہیں لیکن جو اسلام نے دیا وہ مسلمانوں نے اس کو آگے پہنچائے نہیں تو وہ چھپ کر رہے گئے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے تو تم آج پیڑ لگا جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم آج بھیج ہوئیں گے تو صبح تو بھار بھی نہیں آئے گا کل تو ختم ہونے والا ہے پورا قیامت آنے والی لیکن یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کل قیامت آنے والی تو بھی آج تم پیڑ لگا تب اس سے بڑا سلوگن تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے گو گرین کا یا پریانوان کو صدارنے کا تو یہ ہمارے پاس اسلام میں موجود ہے اصل چیز ہے کہ ہم نے اس کو بلا دیا اور جانور کے حقوق تک بتایا حدیث ماتا ہے صاحب دخاری کی روایت ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بند کر دیا کھانے کو نہیں دیا امر گئی تو اللہ نے اس کو جہنم رسیت کر دیا تو جانور کے تعلق سے بھی بتایا ہے بلا وجہ کسی جانور کو مارا جائے تو ہم نے کہہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کو اسلام سے دور کر دیا اور اس کو جو ہے وہ دور کی کوڑی کر دیا کہ اس سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے اور یا کوئی کرتا بھی ہے تو وہ لے دکھانے کے لیے کرتے ہیں پیسہ کھانے کے لیے کر رہے ہوں کہ پیسہ کھا جاتے ہیں ہوں کہ یہ چناؤں رہنا ہوگا کچھ راجنیتی فائدہ لینا ہوگا اس لیے کرتے ہیں تو ہم نے اس کو بلا کے دے دیا جبکہ اگر ہم صحابہ کی جندگی اس کے بعد تابعین کے طبع تابعین اصلف کے ہمارے جندگی دیکھیں تو ان کی جندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ یہی چیزیں کیا کرتے تھے ان کا پورا وقت اسی میں لگا کرتا تھا کئی کئی تو اپنی لیے وقف کر چکے تھے ان چیزوں کے لیے جو خدمتیں کھل کے لیے اور اس کے لیے ہم کو آج اگر تاریخ پڑھتے ہیں یا تاریخ کے جو نشانات جو تابعین اور صحابہ نے جو بنا ہے ان کی مسجدوں کو آپ جا کر دیکھئے ان کی مسجدوں کے اندر آپ کو یہ سب چیزیں ملے گی کہ وہاں پر ایک یہ کیا تھا یہ کائیکہ بنا ہوا بلے یہ ہسپیٹل ہوا کرتا تھا یہ کیا بنا ہے کہ اسٹبل ہوا کرتا تھا مسجد کے اندر مسجد کے ساتھ ہی ہوتا تھا کہ یہاں مسافر کھانا تھا یہاں ان کے لیے کھانا بنایا جاتا تھا اور ہر جگہ ہر علاقے کے اندر ہوا کرتا تھا اور مسلمان اس کو کرتے تھے اور آج بھی اگر آپ جائیں گے کئی سیٹیوں کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک مسجد مل جائی جس کا نام ہو گئے مسافروں کی مسجد آپ کو ہر جگہ مل جائی اب وہ نام رہ گیا اس کا وہ ختم ہو گیا لیکن وہ مسجد اس لیے رہتی تھی کہ تاکہ مسافر آئے اس کے اندر اس میں وہ سوئے آرام کرے نماز بھی وہاں پر پڑے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے وہاں پر اسپطال بھی ہوا کرتا تھا اس کے لیے گھوڑے باندنے کے لیے جگہ بھی ہوا کرتی تھی ان کے لیے چارہ پانی کا انتجام بھی ہوا کرتا تھا تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو اس میں ہم کو ملے گا اور اسی پرانی جو مسجد ہے جو چار سو پان سو سال سال پرانی اس میں جائیں گے تو یہ چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملے گی یہ سب مسلمانوں کے تھا اور ہمارے اسلاف نے کیا